ایت اللہ سمس الدین میں ہسپٹل تہران کے بڑے بڑے میں کیا ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا جب ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا میں نے اپنا کام وہاں سب چھوڑ دیا اور آخرت اور عبادت تو میں ہر ٹیوزڈے نائٹ اور فرائڈے نائٹ جم کران جاتا تھا پس میری زندگی میں اور کچھ تھا نہیں ایک رات میں وہاں گیا اور وہی بر میری آنکھ لگ گئے سو گئے تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ تیس علماء آئے سید اور غیر سید علماء تشریف لار ان میں سے ایک جو بہت بڑی معراجت ہے اس زمانے کے وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں کباب ہے کباب کی ایک سیخ ہے جس میں سے آئل گر رہا ہے میری طرف دیکھا کہا کہ کیا ہوا کہا کہ یہ کباب کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ کہتا ہے میں نے خواب میں اس کباب کا ایک نوالہ کھایا ایک بائٹ کھائی تھوڑ دیر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے محسوس کیا کہ جو مجھے تکلیف ہے وہ کم ہو گئی ہے میں وہاں سے اٹھا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ہاؤسپیٹل گیا اور میں نے کہا کہ میری طبیت اب درد نہیں ہے مجھے تو انہوں نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ تعجب کیا انہوں نے کہ تمہارا جو کینسر تھا اور تم آخری سٹیج پہ تھے سب ختم ہو گیا کہا کہ اس نے پھر مجھے پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے ریپورٹس دکھاؤ تو اس نے مجھے اپنے پہلے کی ریپورٹس دکھائی اور بعد کی بھی ریپورٹس دکھائی امام ایزو مانا یہ ظاہری کینسر ہے ظاہرے مہترم خب یہ بہت ہوتا ہے کہ انسان مر دائے گا لیکن اگر روح کو کینسر ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد بھی جگہ نہیں مرنے کی اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے امام سے متصل رہے ہیں اپنے امام کی طرف متوجہ ہیں آپ ایک قدم بھی اٹھائیں تو یہ بھی ان کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے صرف ہو رہا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑا سا کام ہے یہ بڑا سا کام نہیں انسان ہے موسیقی